تو ہم اس ادھیائے میں اپنی ویشاد اور دیہات اس میں وشیش روپ سے ہم یہ ادھین کریں گے کہ دیہات میں رہنے والوں کے لیے اپنی ویشک شاسن کے کیا معنی تھے اپنی ویشک ارث ویوستہ جس کا میں نے جکر کیا ہے وہ ہمارے ہاں کی ارث ویوستہ سے کتنی بھنی تھی اور اس نے کس طریقے سے پربھاویت کیا اس ادھیائے میں ہم بنگول کے جمیداروں کا ادھیان کریں گے اور بنگول کیوں کیونکہ جو بریٹش شاسن کی جو ستہ تھی مول روپ سے وہ بنگول میں کینگریت تھی تو سب سے زیادہ پریورتن وہی آئے سب سے زیادہ پربھاؤ انگریجی شاسن کا وہی پڑا اس لیے ہم بنگول کے جمیداروں کا ادھیان کریں گے ایسے ہی راج محل کی پہاڑیوں میں رہنے والی پہاڑیاں اور سنتھال لوگوں کا جیون اس اپنیویشک ارث ویوستہ نے کیسے پربھاویت کیا یہ بھی ہم جانیں گے راج محل یعنی جھار کھن کے آس پاس کے کھیتر میں ہیں تو وہاں کا بھی ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو جمیداروں کے علاوہ نمد طبقے کے لوگ تھے ستھانی لوگ تھے ان کا جیون کیسے پربھاویت ہوا اس کے بعد پھر ہم پڑھیں گے کہ دکن میں جیسے ہم دکشن بھارت کا حصہ کہتے ہیں دکن اس کا بھی ادھیان کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے گرامیر کھتروں میں اپنا شاسن کیسے ستھاپت کیا یاد رکھیں کہ یہ کمپنی کا شاسن تھا انگریجوں کا شاسن نہیں تھا اُتھ کمپنی میں انگریج لوگ تھے پر انگریجوں کے شاسن کارتھ ہوتا ہے برٹش پارلمنٹ انگریجوں کی سنسد انگریجوں کی سرکار ایسا یہاں نہیں تھا یہاں تو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ایک ویاپاریک کمپنی تھی اس نے اپنے شاسن کے ماتحت کیسے گرامیر کھتروں کو پرباویت کیا اپنے راجسو نیتیوں کو یعنی کر سمبندی نیتیوں کو اس نے کیسے یہاں پر اس تھاپت کیا بنگال سے شروع ہو کر کس پرکار سے کر سنچالن کر ویوستہ میں اس نے پریورتن لائا کس پرکار بھن بھن ورگیں کو لوگوں کے لیے یہ جو راجسو نیتی بنی اس کے کیا مائنے تھے کیسے پرباویت کیا بھن ورگوں کو زمینداروں کو تو ہے ہی سنچال اور انی نم نوار کے راج کمل کے لوگوں کو بھی راج محل کے لوگوں کو بھی ہم جانیں گے لیکن اور انی ورگوں کے لیے بھی یہ راجسو نیتی کیا مائنے رکھتی تھی اور ان میں جو پریورتن ہوئے اس میں انگریجوں نے اپنے کو کیسے ڈھالا یہ ایک بہت روچک وشہ ہے روچک بندو ہے سرکاری ابھی لیکھوں کے ادھیان کے ادھار پر ہم یہ بھی پتہ لگانے کی کوشش کریں گے کہ بھارت میں اپنیویش واج کی ستھاپنا نے بھارتی گرامیر سماج کو یعنی پورے طبقے کو کس پرکار پہلی بات اور کن روپوں میں پرباویت کیا تو ایک بہت برہت ادھیان ہوگا اور جیسا پہلے بتایا گیا اپنیویش واج کا مول ادھیش ہی ہوتا ہے آرثک شوشن آرثک سنسادھنوں کا دوہن تو سب سے زیادہ پرباویت بریٹس ستھا یا ایست انڈیا کمپنی کے آنے سے آرثک کھیتروں میں پڑا تو اس آرثک کھیتروں کے کیا پرباو رہے کن کن روپوں میں پرباو رہے اسے ہم سرکاری ایفیلوکھوں کے ادھیان کے آدھار پر ہی جانیں گے کیونکہ وہی ہمارے پاس سب سے اہم سوطر ہیں اپنیویشک ارث واجتہ کو سمجھنے سے پہلے ہم چلیے تھوڑا سمجھتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ اپنیویش کیا ہے اپنیویش واد کا کیا ارث اپنیویش کسے کہتے ہیں جیسا کہ شبز سے سپشت ہے اپنیویش اس میں ایک سمرد راشت ایک شکت سالی راشت اپنے ویبھن ہتوں کے سادھنے کے لیے کسی نردھن نربل لیکن سنسادھن یکت سنسادھنوں سے پرچور راشت کے ویبھن سنسادھنوں کا شکتی پوروک اپیوک کرے اور شکتی پوروک اپیوک کرنے کے لیے وہ اس کا دوہن کرنے کے لیے اس کو اپنے قبضے ملے اسے اپنے ویشواد کہتے ہیں یدی ہم اس کو پریبھاشا کو ہم گوھر سے دیکھیں تو اس کے کچھ تتووں کو سمجھنے کی کوشش کریں پہلا یہ ایک سشکت راشت دوارہ ہی سمبھو ہے سشکت کیوں کیونکہ یدی مجھے کسی انی دیش پر قبضہ کرنا ہے تو نشت روپ سے سیننی درشتی سے اور انی ریسورسز کی درشتی سے انی شروطوں کی درشتی سے مجھے مضبوط ہونا پڑے گا آرتھک روپ سے بھی مضبوط ہونا پڑے گا کیونکہ قبضہ کرنے کے لیے کہیں جانے کے لیے کہیں حملہ کرنے کے لیے اور اس پر اپنا شاسن بنانے کے لیے پرارم میں کافی خرط کرنا پڑتا ہے تو ایک سمرد راشت ہونا جروری ہے دوسرا اپنے خود کے ہت کے لیے ہوتا ہے ہم تھوڑا پیچھے کی اور جائیں پراشین کال کی اور جب بڑے بڑے سمراج بڑے بڑے سمراج تیار کرتے تھے جب وہ سمراج بناتے تھے چاہے ہم پرانے سمراج لے لے منگولوں کا سمراج ہر شورزن کا سمراج یا وہاں ٹاٹار لوگ کا سمراج آٹومن ایمپائر یہ ہم کوئی سب ہی لے لیں تو ہم پائیں گے کہ یہ پورے کھتر پر ایک روپ ادھکار رہتا تھا ایک طریقے سے شاسن کرتے تھے اور کسی ایک کھتر کا دوہن کرنے کے ادیشے سے نہیں ہوتا تھا اس کا ادیش ماتر یہ ہوتا تھا پرانے سمجھے میں اپنی جیوگریفیک کل کھتر کو اپنے بھوگولک سیما کو بڑھانا لیکن اپنی ویشواد میں کچھ ارد دوسرا ہے اپنے سوہم کے ہتھ کے لیے اپنے سوہم کے وکاس کے لیے کسی انی دیش پر حملہ کر اسے کبجہ کرنا تو دوسرا بندو آپ کو سپشت ہو گیا کہ یہاں سوہ ہتھ کے لیے ہوتا ہے سوہنتہ سکھائے اپنے سکھ کے لیے یہ حملہ ہوتا ہے اپنے سکھ کے لیے کبجہ ہوتا ہے تیسری بات یہ اپنی ویشواد میں شکتشالی راشت نربل راشتوں پر حملہ کرتے ہیں نربل راشتوں کو اپنے ماتحت لاتے ہیں نربل راشتوں کو اپنے کبجے میں لیتے ہیں لیکن جروری یہ ہے کہ وہ نربل راشت پراکرتک سنسادھنوں کی اس ڈسٹ سے بہت طاقتور ہو ارثات پریابت پراکرتک سادھنوں سے بھارا ہوا ہو تاکہ ان کا دوہن کیا جاتے اور ان پراکرتک سنسادھنوں کا اپیوگ شکتشالی راشت اپنے راشت میں اپنے دیش میں کریں تو اس پرکار یہ بات سپشت ہے کہ نربل راشت لیکن پراکرتک سنسادھنوں سے سمپن راشتوں پر ہی اس طریقے کے کبجے ہوتے ہیں اور وکاس کس کا ہوتا ہے وکاس ہوتا ہے اس شکتشالی راشت کا جو ویسے تو سویم وکسیت ہی ہے لیکن ان نربل راشتوں کے پراکرتک سنسادھنوں کے دوہن کے بل پر وہ اپنے وکاس کی گتی کو اور تیور کرتا ہے اور ایک راشت کا جہاں وکاس ہوتا ہے دوسرے راشت کا نربل راشت کا وہاں وناش ہوتا ہے تو اب یہ بات سپشت ہو گئی کہ سنسادھنوں کے شکت کے بل پر دوہن کرنا اپنی ویشواد میں ایک آوشک چیز ہے اپنی ویشواد کا ایک پہلو اور ہے اور وہ ہے کی اپنی ویش جو ہے وہاں کی جو جنتہ ہے اس پر اپنی ویشک شاسن کی ستتہ ہو جاتی ہے یعنی اپنی ویش کی جنتہ شکت شالی اپنی ویشک راشت دوارہ شاسط ہو جاتی ہے اور ان کے اشاروں پر کارے کرتی ہے اس اپنی ویشک شاسن کی بھلائی کے لئے کارے کرتی ہے امید ہے اپنی ویشک کی پریبھاشا آپ کو سپشت ہو گئی ہے اور یہ کبجہ پرانے سامراج کال میں کیے گئے کبتیوں سے کیسے بھند تھا یہ بھی سپشت ہو چکا ہے واسطتہ کسی شکت شالی راشت دوارہ نہت سوارت کے لئے کسی شکت شالی راشت دوارہ نہت سوارت کے لئے ہی ان راشتوں کو کبجہ کیا جاتا ہے ان کے سنسادنوں اور ویشتیوں کی شوشن کی ویوستہ کو ہی ہم اپنی ویش واد کہتے ہیں یہ جاننے کے بعد اپنی ویش کیا ہیں اپنی ویش واد کیا ہے بڑے سنکشپ میں بتا دیا گیا ہے کہ کسی شکت شالی راشت دوارہ نہت سوارت ہیتو سوہ کے سوارت کے ہیتو نربل راشت کے اوپر ان کے سنسادن اور ویشتیوں کا بل پوروک دوہن ہی اپنی ویش واد کہلاتا ہے یہ جاننے کے بعد کیا اپنی ویش واد کیا ہے ایک دارن جسے ہم دور نہیں جانا پڑے گا وہ ہے بھارت بھارت سوہم بھی انگریج شاسن کا اپنی ویش رہا سترہ سو سنتاون میں پلاسی کے یود کے بات سے انیس سو سیتالیس تک جو لگ بھگ دو سو سال کا کار ایک سو نبی سال کا جو کارکال انگریج نے بھارت پہ کبجا اس لیے نہیں کیا کہ بھارت سامراج جی کا ایک حصہ بنانا چاہتے تھے جہاں پر سب کی بھلائی ہو ایسا نہیں تھا ان کا مقصد اس پش تھا ہے بھارت پر کبجا کر کے بھارت کے پراکرتک سنسادنوں کا دوہن کر اسے انگلینڈ میں کھپانا اور اور اپنا وکاس کرنا بھارت میں اپنیویش کی ستھاپنا کیوں یہ جاننے کے بعد کہ اپنیویش کیا ہے اور اپنیویش واد کیا ہے سوال یہ آتا ہے کہ انگلینڈ جو اتنی دور ہے بھاگولک دشت سے بہت دور اس نے بھارت پہ قبضہ کرنے کا نرنہ کیوں کیا ایسی کیا باتیں تھی جس کے قارن ان لوگ کا دھیان بھارت پر پڑا اور ان کا ہی نہیں بلکہ کچھ ان اپنیویش طاقتوں کا جس میں پرتگال ہے اسپین ہے فرانس ہے ان سب کی نظر بھارت پہ کیوں پڑی اس کا دوران جس کال کی ہم بات کر رہے ہیں سولہ سترہ شتابدی یعنی پندرہ سو کے بعد کا کال اس کال میں انگلینڈ میں عدیوگ قرآن شروع ہوئی عدیوگ قرآن تکارت یہ ہے کہ وہاں پر بھاف اس ٹیم کی طاقت کا معلوم ہونے سے وہاں پہ اچانک بہت سارے عدیوگ آئے مشینی کرن ہوا تو تیورتہ سے عدیوگ ہونے لگا اور یہ تیورتہ سے عدیوگ کا عرض یہ ہوا کہ ان عدیوگ کو بنایا رکھنے کے لیے کچھے مال کی ستت جرورت پڑتی تھی پرکرٹک سنسازنوں کی ستت جرورت پڑتی تھی تو عدیوگ کران تھی کے کارن انگلین کو اور ساتھ ہی ان ان تین چار دیشوں کو را میٹیریل جسے ہم کچھا مال کہتے ہیں اس کی جرورت پڑی بار بار اور اس کچھے مال کے عشق نے انہیں مضبور کیا کہ وہ باہر کی اور بڑھیں ایسے دیشوں جب اتنا بڑھ رہا ہے تو ساتھ یہ جروری ہو جاتا ہے کہ ان بڑھے ہوئے اتپادن کو کھپانے کا بزار بھی تیار ہو بزار بھی ملے جہاں پہ اسے بیچا جا سکے نہیں تو کیول اتپادن کرنے سے ہی وکاس نہیں ہوگا اتپادن بھی تب ہی ہوگا جب اسے بیچا جا سکے تو ایسی جگہوں کی کھوج جہاں پر پراکرٹک سنسادنوں کی پرچورتہ ہو کچھے مال کی پرچورتہ ہو جو اُت جوگوں میں لگائی جا سکے اور بازار ہو بازار کرت ہارڈ بازار نہیں بازار کرت ایسی مانو شنخلا جہاں کے لوگ بہت بڑے خریدار نکلیں ایسی بھیڑ جہاں پر مال کو جلدی سے بیچا جا سکے یہ دونوں چیزیں بھارت میں تھیں اس لیے بھارت کی اور وہ مڑے تو پہلا کارن بھارت میں اپنیویش کی جررت کیوں اس کا پہلا اُتر انگلینڈ میں تتکالی عودیو کی قران تھی دوسرا اپنیویش شاستروں کی ایک نیتی بڑی سپش تھی کہ ویابار کے ساتھ ساتھ وہ اپنے دھرم کا بھی پرچار کریں وہ بڑے دھرمان دھتے اس معاملے میں کہ عیسائی دھرم کا پرچار پرسار ہو اور ان دھرموں کے وستار کو اس حدر تک روکا جا سکے تو اس دھارمی وستار وادی نیتی نے بھی ان دیشوں کو ایسے دیشوں کی اور موڑا جہاں پر پرکٹس سنتھادن بھی مل جائے اور جہاں پر بزار بھی مل جائے بھارت ان میں سے ایک دیش تھا جہاں پر اس کی کافی گنجائش تھی کہ عیسائی دھرم کا یہاں سرلتہ سے پرچار پرسار کیا جا سکے اور اشکشت جنتہ دھرم کے نام پر کچھ بھی کرنے کو تیار رہتی ہے انہیں پتا تھا کہ بھارت میں ایسی سنخیہ بہت بڑی ہے جنہیں تھوڑی سی شکشہ دے کر ہم انہیں عیسائی بنا سکتے ہیں تو اس پر دوسرا کارن ہو بھی انہیں بھارت کی اور مڑا تیسرا کارن جانتے چاہیں گے کہ آخر کیا ہے تیسرا کارن جلوائیو کی بھیننتہ جلوائیو کی بھیننتہ کا پرنام کیا تھا کہ انگریجوں کو بہت سارے نئے اتپادوں کی جانکاری ملی جلوائیو کی بھیننتہ کی کارن ہی جب دوسرے دوسرے دیشوں میں گئے دوسرے دوسرے بھاگولک کھیتروں میں گئے تو نئی چیزیں انہیں دیکھنے کو ملی نئے سواد ملے اور جسے انہوں نے بہت پسند کیا ادھارن کے لئے گرم مسالہ کافی چائے چینی بھٹا اور تمباک ہوا دی یہ سب چیزیں ان کے ہاں نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ انگلینڈ کا موسم ہی الگ تھا لیکن ان سب چیزوں سے واقف ہو چکے تھے کیونکہ انہوں نے دنیا گھومی تھی تو ان کی یہ تیو رچھا تھی ہم ایسی جگہوں کو اپنے سامراجی میں شامل کریں جہاں ان کا اتھپادن آرہاں اچھے سے ہو سکے سرلتہ سے ہو سکے سگمتہ سے ہو سکے اور بھارت اس درشتی سے انہیں بڑا اچھا لگا تو اس پکار ہم کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا کارن جلوائیو کی بھندتہ جس نے انگریجوں کو بھارت کو ایک اپنیویش بنانے کے لیے پریریت یہ سب تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھوگولک دھارمی کا آرہیوش کا آرہیوش کا اور ساتھ ہی جلوائیو کی بھندتہ اس نے ایسے کھشتروں کی اور مڑا جہاں وہ اپنے ان سب چیزوں کی پورت کر سک ہیں لیکن آخر بھارت فانی انتت تک کیوں پہنچے ایسے کئی دیش رہے ہوں گے جہاں پر پر سنسادنوں کی پر چورتہ رہا تھی ایسے کئی ان دیش ہوں گے جہاں پر عیسائی دھرم کا پر چار پسار سمبھوتہ اور سرل تھا اور ساتھ ہی ایسے کئی دیش رہے ہوں گے جہاں پر عدیو کے کرانتی کی عشقتاؤں کو پورا کیا جا سکتا تھا لیکن انگریجوں نے پایا بھارت ایک ایسا دیش ہے جو پور اسے ہی اتیاد دھانی ہے اس کا ویبھاؤ اس کی اس کا جو آرثک مضبوطی اس کے قصے کہانی یوروپی آتریوں کے دوارہ انگریجوں نے ویسے ہی بہت سن لیے تھے اور جب انہیں معلوم ہوا کہ بھارت ایک وہ جگہ ہو سکتی ہے جہاں ہم اپنی آرثک عاشقتہ کی پورتی کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم اپنے دھارمک کرتبی کو بھی نبھا سکتے ہیں اور اپنی جو اچھائیں ہیں ان اتپادکوں کے مادیم سے اسے بھی پورا کر سکتے ہیں بھارت اتنا وشال دیش تھا ان کی نظر میں کہ وہاں پر یہ سارے چیزوں کا اتپادن بڑے آرام سے ہو سکتا تھا ایک ہی جگہ پر اتنے ساری چیزوں کا ان کے چھاؤں کا اتپادن ہونا یہ ان کے لئے بہت مہت پون تھا تو چوتھا کارن جس کے لئے وہ بھارت کی اور مڑے بھارت کو اپنی ویش بنایا وہ ہے یاتریوں کے دوارہ سمیہ سمیہ پر بھارت کی یاترہ اور اس کا ویورن ورنن واپس جا کر اپنے کھیتروں میں کرنا اس نے انگریجوں کو بھارت کی اور موڑنے کے لئے بھارت کیا دودھ کی ندیاں سونے کی چڑیا اور اتنے سارے جو یاتری آئے تھے مغل کال میں بہت سارے انے کو پرتگالی یاتری سپین کے یاتری انگلین کے یاتری روس کے یاتری جن کا جکر ہم سمیہ سمیہ پر کرتے آئے ہیں اور آپ نے بھی پڑھا ہوگا ان لوگ کے یاترہ وردتانتوں نے انگریجوں کو بہت پریرد کیا بھارت آنے کے لئے ساتھ ہی بھارت میں جو تدکالین شاسن تھا مغل شاسن اس کے بارے میں انہوں نے سنا ہی تھا اور اس لئے انہوں نے سوچا کہ اس سمیہ کی دشا کو دیکھ کر بھی انہوں نے سوچا ہوگا کہ بھارت آنا اس سمیہ ایک سرشریشت انبھاؤ ہو سکتا ہے اور بعد میں صحیح سابط ہوا